نعرہ تقبیر نعرہ تقبیر شان محمد مصطفی شان صحابہ شان اہل بیت شان اولیاء اللہ شان غلماء حق علماء دیوبند شان علماء حق علماء دیوبند نعرہ تقبیر شان اہل بیان فرمیس نرانی ایمانی کیفی اللہ تعالیٰ سارے 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 دن روچ اور مدمر فرموئی قریب قریب تھی آؤ قریب قریب تھی آؤ الحمدللہ 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 رحلہ وصلاة وسلام علاما لا نبی بعد اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطو انا کالکوثر فصل لربک ونحر ان شانی اول اکتر صدق اللہ مولانا لادیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لي اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماہی یمع اللہ بیالکفر وانا الحاشر یوشر بیالناس وانا الاقب الذي لا نبی جبادي او کما کال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا لادیم وبلغنا رسولهن نبی جو صادق الامین القریم ونحر ولا ذالک لمن الشاہدین وشاکرین و الحمد للہ ربنا عالمین حقیدت محبت لال دل لی گہلائی دلال اپنے محبوب پیغمبر رحمت دعال صلی اللہ علیہ وسلم دیلی ذات گرامی تدریشید پرگلو اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید میرے قابلِ سزے احترام بزرگو طبیعت بخار دی کفیت نالے ترہ چار دیر تو بخارے تو سے دعا فرمیس ہو اللہ کوئی چمع کلمہ تک پانے ہوئے عزیزان دا عصرہ رہا اور علاقے دا حق کے کہ جب دینی پروگرام ہوں میں تونا دن در شمولیت اختیار کیتی بنے اکھ راکتے جرائق پہنال جڑ کے راہ دے ان جلسے دا غرمانے شیرت ساکھیے کاؤسر سیرت ساکھیے کاؤسر بھی بنوان دنال بھی پروگرام ہے میری دعا لے ذہن اچھ بلاد ہو اور رحمت دعا لن صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات درامی اور آپ دی عظمت شان دا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا ساری جندگی بابوں کی تعریف کریں تو یہ آپ دی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا محتاجی اصہ ہیں ضرورتی ساکو ہے لوڑ بھی ساکو ہے جو اصہ آپ دی تعریف کر کے اپنے ایمان کو مضبوط بڑھوں نبی علیہ السلام حضرت حسان بن ثابت انساری سے آبین بہت بہت شاعر ہیں آپ خود ممبر بھی چانے ننن فرمیندن حسان دنیا کو نس بے کون ہاں میری تعریف کر حسان عجیب انداز نال تعریف کریں دے بارہا تساں وغربی دے اشار سنید تساں جیاں سونا کائنات کوئی دی کئی اکھ نے تساں جیاں سونا نہیں دیتا کئی ماں نے تساں جیاں سونا بال نہیں جڑیا سندے جی میں چاندے آوے اللہ نے اکنوے تو کو بڑھائے اے جی اشار میں عربی دے اشار نہیں پڑے ترجمے تے اکتفا کی تے نبی سی خوش تی نے دعا فرمینے اور آپ دے دعا دے جملے ہوئے جنت دے دروازے کھلے وہ حضرت حسان عدن مائم مدہ تو محمد بے مقالتی ولیکن مدہ تو مقالتی بے محمدی لوگوں مدہن پڑے ذہن چھے گالاوے مدہن توڑی سوچے ہوئے جو میں نبی سیری تعریف جا حق ادا کرندہ پیا جیری عبارت اچھے جیری بیان اچھے محبوب دانا آسی او کلام او چیزوی خوصورت اچھے اللہ نے کیوے خوصورت بنائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع نے سوال کی تھی اللہ نے پیارے پیارے مار میں نے محبوب تساہ دے ہو یوسف علیہ السلام بڑے سوڑے ہیں کوئی شک نہیں یوسف علیہ السلام بھی بڑے سوڑے ہیں ساکو تو تساہ دے جیاں سونا کوئی لگنا نہیں ذرا آپ نے حسن حسن آپ نے زمان نالتے بھی آن فرماؤ چاہو کال سمیان دی بھئی ہے توجہ نال تو ہلی توجہ تھی سی تو کوئی اللہ سے جنگے کلمات پاڑے سی نبی سے دو جملے فرمائے انا ملیہن وہوا عویس یوسف علیہ السلام لا حسن چٹی رنگت نالہا میں گلاب دے پھول دی کار میلا حسن گلاب دے پھول دی کار نبی علیہ السلام جب میں رات تشیف گنگن تے حضرت یوسف علیہ السلام نال آسمانے تے ملاقات پاڑے ولا کے بیان فرمائنے کان نہ ہوتی شطر الحسن ایم نظرہ دا کائنات دا ادہ حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیتا ساری کائنات خوبصورت حسین و جمین اون دے کلو عدہ حسن اور یوسف علیہ السلام دے کلو عدہ حسن بزرگار دین فرمائن ناہدر شاہد و نزیز محسد دین ورحمت اللہ علیہ السلام اللہ پاک نے جوہے رحمت نے سو درجے بڑھائے اوہے اللہ نے حسن نے بھی سو درجے بڑھائے اون سو درجی کو اللہ نے ہیک درجہ اون ہیک درجہ دا ادھا حسن یوسف علیہ السلام کو اور ادھا حسن باقی پوری کائنات کو اللہ نے سوڑے جانوار سوڑے پھل سوڑے پرندے سوڑے کھیچان سوڑے باغات اے حسن دا ادھا حسن اللہ پاک نے سوڑے جوہے ہیک گھٹا کے ودھانوے حسن دا اپنے محبوب کو عطا ادھا حسن نے محبوب پہغمبر کو اللہ نے عطا فرما عزدکاری طیب صاحب دعلم دے محبوب پر بہدن جتا حسن دے ودھانوے ہی سے تو کون آپ کو لیکھ سانتا یہ چندری ادھے ہی سے چھے سجی ادھے ہی سے چھے دوپارے کو سجی کو لیکھ سکتے اکھی چندھی آگئی تو ودھانوے ہی سے کون دیکھ سکتا فرماینے حصہ اللہ نے ودھانوے عطا فرما لیکن اظہار اتنا فرما ہے جتنی برداشتی سکتا انسانیت جتنی برداشت کر سکتا یہ تو مشہور وقت ہے کہ آپ دے حسن دی چمک دی برکت لال سوئی بھی زمین تو چاگی دیئے رات دے اندھیرے دیرے 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 کنے 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 آپ دے حسن دے جھلکاں ایجیاں تھی جہاں ہن جو مدینہ دا تیوارا چلک دیرے 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 اما حلیمہ فرمینن آپ کو تھیر پیرامر والی آپ دی واللہ محترمہ حضرت حلیمہ سادیہ فرمینن جنہوں نے سوڑے کو گھنکے آئی ہے ساکو گھر جرات کو دیوے بالا دی دروت نہیں تھی آپ دے حسن نہ روشتی ہو سی کمرے منمبر ہو دے آپ دے چہر مبارک دے حسن کو لے کے ہر بندہ سمجھتا لیکن کرے ہی کرے ہی آمن والا لو وارد بندہ آمن والا بندہ پشد آئیوک محمد سارے آکھون صلی اللہ علیہ وسلم تو آلے چو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پچھانے ضرورت کیوں پہیے آپ دے حسن آپ دے ذات مبارک آپ دے جس میں آتا ہے کون دیوں کو سنانتا زمان بن صالبائی اے بنو سعیدہ حلیفے اے قبیلہ بنو سعیدہ قبیلہ دلار رہے قبیلہ بنو سعیدہ طائف کرے اسی تینوں میں ترکتے اے نفا اللہ نے اے قبیلے دی اے جہا دی زیارت اتا فرمائی جتا حضرت حلیفہ سعیدہ مکان نال کھیت جتا آپ بکرہ چل رہے کھوڑا پانی کھوئی موجود ہے اے حضرت حلیفہ دہ مکان موجود کہنی دیواراں اے جا موجود ہے وہاڑی دیوی اے آدم اے زمان بن صالبہ بخاری شیر دے اندر ہے میں بنو سعیدہ حلیفہ اے فلا برادری برادری رہنے لن اصا منو ساتھ نے نال رہنے میں اٹھوں ہوں سواری بار ہوں بلائیے مسجد چائے نبی علیہ السلام دیر تشریف فرمائے آپ بھی تشیف فرما ہیں کہ آ کے پشنے ایوکم محمد تواریچو محمد صحیح کون ہے اس امام من سالبہ کو پکسل دی ضرورت کیوں پیشت لی ہے آپ دی حسیت توازے ہیں کیوں پشنے تواریچو صحیح کون ہے وعدہ سینے کے رام فرمیدن کرے ہی کرے آپ دے انوارات دی چھلک اتنی پونڈی آئی کہ پورا مجمع آپ دے انوارات اور روشن کی میں دہا امالالے کو پچھنا پودائیوکم محمد واریچو محمد کو بہرحال میرے دوست میں عرض کرنا پیا اے علمانے سیرت کے ساکھیے کوسر کوسر کے کوادے ساکھیے کوسر دی سیرت یہ بہت بڑا علمانے تھوڑے جو وقت چی کو بنا بیان نہیں کر سکتا وہ علمی نہ کیا گوڑے تلے ریتے ایک تک کوسر پڑے زیدے چھے کہ وہ نہر کوسر دیا جنتی چوہ نہر نکال دی میدان قیامت دی اندر وہ نہر اسی انہیں پکڑنڈیا سنے جاؤں انہیں برطن سونے چوندی دے انہیں پانی کھیر دی کار چتا اور مٹھا کہ ایک کو اگر ہی قطرہ وی نصیب تھی پہ پجاہ ہزار سال دی نمہارے میدان قیامت دی یہ پجاہ ہزار سال دی نمہارے چونکہ وہ نہ ترہنے لگنے 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 اللہ سے سارے کو نصیب فرما اکثر مفاصلین کرام نے فرمائے کوسر دمانہ خیرِ کسیر کوسر آدن خیرِ کسیر تھی بہن زیادہ خیر بہن زیادہ بھلائی اون خیر دا کوئی مقام لنا میرے محبوب اصد و اکھو خیرِ کسیر اطاقی تھی انا آتو انا کل کوسر اصد و اکھو سب خیر کے سب بھلائیا سب خوبے اطاقی تھی یہ دے کوئی شک ہے اللہ نے جو خوبے آپ کو اطاق فرمائے کہیں نبی کو نہیں اطاقی تھی اللہ نے آدھِ وجود کو خیرِ کسیر بنایا برکتِ اللہ بنایا کیا برکھاتے ہیں آپ نے سید رابو حبیر رضی اللہ تعالیٰ شہابہ ایچو محدد سے آزم مشہور بانجھے ہزار چار سو تیہت کے حدیثیں جنات انکل کیتا گئے ایمن دیرا ہنوالا نہ مکہ دن تے نہ مدینہ ملمران تو فیل بن عمر دوس قبیلے دا سربرا اپنی مینہ تنال سن ست ہجری کے اندر ستر گھراڑے کو گھنکے اللہ دے نبی دی خدمت جہازر کینے نبی سیر خیبرد مقام کہنے اور انہیں دے اندر حضرت ابو حریرہ بی شہابہ ترے سال سوڑے دے لارو مہن ترے سال دے اندر کتنا بڑا علم حاصل ہے میں نبیسی دی خدمت جارش کی تے میں توجہ گالی سننا تو بھولوے میں میں کو بھولوے جانا توجہ حدیثاں توجہ گالی دعا فرمو نبیسی فرمائے آپنا چولہ دکھے دامن دوہیر میں آپ نے چولے دا پرلوئی میں دکھے رہے نبیسی میں بک بھر کے میں چولے سکتے ولا بک بھر کے چولے چھو فرمائے نے زمہ این دامن کو آپ نے سینے لان بلا چا میں آپ پلو چا کے سینے لان بلائے کیا برکت ہے انہیں بعد جیرہ کو جو سونتا اوہ میرے دماغ تے نقص تھی میں دے کریں بھی گال نہیں بھولی کریں بھولی کریں بھولی کریں خیرے کثیرے جو تقسیم تھی نہ پیدا حضرت ابو حرارہ فرمینن بوکھی اتنا ہے جو میں ٹردے ٹردے ڈھائے پیا موڑے بھر میں ڈھٹھا پیا کوئی بندہ آندہ ہمیری گرد زمت تلات رکھے آ چاہے جوئی کوئی شاید مرگی دہ دورہ کی کوئی علاج ہو سی ہوں علاقے دا حالانکہ میں کوئی مرگی نہ آئی بوکھ دی وجہ کرنے ڈھٹھا پیا ایمیں ڈھانے پونے ڈھانے پونے آپ دی خدمت حاضر 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 آپ نے میری کہہ سیئے دچھی ہے بوکھ ہمیشہ چہرے کا نظر آن دی ہے آپ دی خدمت جب بیٹھانتے دودھ دائک پیالا لوگ آپ دی خدمت حدیع پیش کرنے ہیں کئی گھاری جو دودھ دا حدیع آئے کھیر دا حدیع آئے میں خوش تھی بیان اللہ سے نبی میں پیسا میرا پیٹ بھریج ویسی میری بوکھ ختمتی ویسی نبی شیفر میں ابو ہو رہا مجھے اصحابِ صفحہ اصحابِ صفحہ پرانے لوگیں ڈٹھا ہو سی روزہ انورد نال ہی اُو بھی پاسو ایک تھلہ اور ہندو تے صحابہ بے کے قرآن پہ حدیث کو یاد کرنے جنہیں جہاد بھی ضرورت ہو گیا تو جہاد تھا بے کام بھی ضرورت ہو گیا بے کام تھا اگے پیچھے قرآن پہ حدیث یاد کرنے اسی کا نیترائی ساو تک انہیں دی تعداد ہو دیا گھٹ دے ود دے رہا دے ابو حرانہ انہوں نے کساڑو حدت ابو حرانہ حرانہ میں سندل تبیدہ پیا پہلے پہلے جو میں پولے سندل میں اتراج کی پیئی کرتی اور صحابہ صوفہ آگے لہن لگ گئی ہے کتار بن گئی ہے نبی اسی فرمائے ابو حرانہ انہ کو پلا گال سمجھاویں تو اچھی سبحان اللہ دے تو اچھی سبحان اللہ دی برکت نار کو چننے کلمہ اکسی جویسن میں پہلے عرص کی تم طبیعت ناسازے بخارے میں تو اچھی توجہ دی برکت نار کوئی لانی کہے کہ نا اکسی جویسن اور انہیں دی برکت نار اللہ تواکو میکن جی بخش دے ویک اللہ دے خضالج کو کبھی ہے پلاو آ صحابہ صوفہ عزت ابو حریرہ فرمائے پتہ نہیں hoe پچھ دے یا کہنا ایک تا پیالہ ہے یہ تعداد دھے ساری ہے لیکن اللہ دے نبیدہ حکم ہے میں ایک بندے کلیٹیں ان پی smoking راڑے کے ولا پیالے کتا دھے میں کوئی تکت رہا ہی کاملی نظر آنگا ایک پھینگی تھوڑی دی نظر آنی لوجے کلی تے تمام اصحاب سفہ دے اون پیالے کو نوش کر گی دے پی گی دے لیکن پیالے دندر کو کمی واقعی دے نعرہ تنبیق موجزات محمد مصطفی جل نے سارے اصحاب سفہ دے پی گی دے نبجیسی فرمائی یا ابا حریرہ اشرب تن تیری والی ہے تو میں او پیالہ موت رکھے دودھ پیتے میں موتو لہائے فرمائنے اشرب بردن اکھرا ولا پی تو دیر بکھاویں تو ولا پی میں دوجی طبہ پیتے ول پیالہ موتو لہائے نبجیسی فرمائی اشرب بردن اکھرا ابو حریرہ ولا پیتے گنجائش نہ رہے ترہ دفع پیتے میں حضرت پیٹ بھریج گئے اے تک کہہ دودھیں وہ ختم تھی گئی ہے آپ نے وہ پیالہ میرے حق کو گی دیتے خود لوش فرمائے تھے پیالہ دودھا ختم تک خیرے کشیر سوارس کرنا پی حضرت ابو حران ربی اللہ ایک تھلا چاہیے ایک تھلا چاہیے نیک آجیہ تھلا ہے ابو حرانہ چاہیے چی پیٹ دوے نہیں دے ضرور دوے نہیں کھا گئی فرمائے میں کھڑے یہ تھیلا میں کھڑے میں آپ کو تھیلا جی چاہیے ایکوی پندوانی ایکوی اللہ مائی بن کسید ناکل ستیال بنایا وڈیا وڈیا این تھیلے چاہیے ایکوی پندوانی ایکوی ایکوی کو کھانے گدے لگ دے بندے دے توکر کو لیٹوانی ایکوی پندوانی ایکوی پندوانی نبی جی فرمائے ساتھ ساتھ بندے کو نانا بندے سنے دا دسترگاہ وی چیز گے نانا بندے نے توڑی آنی کیے اللہ دے نبی کٹ کے انہیں جب وہ رکھنے آنن خلار راج کے کھا دی گا پندوانی اج کبھی نہیں آئی میں کوئی فرمائے نہیں ابو ہو رہ رہا یہ تھیلے کو کابو رکھتی یہ کوئی میں التاہی نا دوں مطلب سارے ہم پندو باروں کٹ سکتے ہیں بس ہاتھ مار کے کھا کی نہیں حضرت ابو حریرہ فرمینر ایک بھی پندو ایک بھی میں گجروں نے بخ لگ دیئے نبی سیدے زمانے چا میں ہوں تھیلے چا کھڑنا تکھا نبی سیدے زمانے دے بعد حضرت ابو بکر دے زمان آئے تھیلے ہاں نہیں مکنا پیا حضرت ابو بکر دے بعد حضرت عمر دے دا سیدے دور خلافت تھیلانی مکا ذمہ داری نالات تلیوات میں نہیں سیدنا عثمان دا زمان آئے تھیلانی مکا جلے حضرت عثمان دی شہدت تھا یہ میں سواری تے سوار ہم پچھو تھیلہ رکھے ہم پتری کنے گئے دھائے گئے کوئی چاہ گئے انہیں بعد میں کوئی تھیلانی ملیا لیکن پندو ختم نہیں کیا اور خود فرمینن میں پندو نجرہ اندازہ لیندہ کیا تقریباً بارہ سال مرڈ پندو بندی ہے جو حضرت ابو رہنے کھانے 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 تری وصد ساٹھو ٹھوٹین دا ایک وصد میں آپ ان لوگ کھا گیاں پندو ختم نہیں کیا خیر قصیل اسے تو آپ کو برکتے آجا چیزاں دیتا خیر اتا ایسی خیر دیری کل کو ملے دی خندق کھڑینی پی کافریندہ زورے مدینہ تے حملہ کرنا لے شہابہ تے پیٹ تے پتھر بدھے بخدی وجہ کو نبی سی نے اپنے پیٹ مبارک پلو پتھر بدھے اور ہی دے نال خندق کھڑینی پی کمالتہ دیتا کون جرہ صحابہ مقاملتہ اللہ حق تار علی وقت علی اصحابی کانات اللہ میں کچھ میں نے واسنے میں نے صحابہ کو وقت دی گنجائش نہیں صحابہ کے جی جماعت کیونے اپنے محبوب تے نقصے قلم تے چنین حضرت جاپر مدینہ تیبہ دے رہنوالن نبی سی نے چہر مبارک کو لٹھنے دوڑ کے اپنے گھر آگے گھر آلی کو آگے نے کوئی سے ہی سی اے بکری نہ چھوٹا دیاں بار بچہ کھڑے کیا بھائی کو زیبہ کر کے گوش بنے نا اے تو کنی چار شاہ اگر ایک توپا جو پین ان کو پی چاہٹا بنا چاہ ان کو لو کے تو روٹی پکا بکرا بنا دے نا نبی سیری خنمہ تے جہاں در تھی نا حضرت بو چار بندے نال گتی آمنتے آکے کھانا تناول فرما حضرت جاپر آپ دی خدمتیں جاہتے ہیں صحیحی میں گزاری سے مکڑی نہ دیکھا جہاں بچہ زیبہ کر کے آگیاں دھرہ لیو خونی چاڑی بیٹھئے سانے طرح کلوں دے قریب جاؤے اوپی کے امتہ بنا گی دے اوپنے لالو چار بندے کی جی جو لو خامنان تھوڑا جی ہیں اتھو تے چولہ سا دیتا دازت نبی سی خندق تبہر نے کہا خندق تبہر آکے اعلان فرمائے او خندق والے سارے بہرام ہو جاؤں جابر مہمانی کی سارے دی مہمانی ہیں زیادہ کریں زیادہ پنج بندے خاص ہیں چی بندے خاص ہیں دہاکہ بندے خاص ہیں سارے ہشکر کو کون خواہ کریں اعلانی آپ نے فرما دیتا ہے حضرت جابر بھجن گھاری گھر آری کوہ دنو گھر آری خیر کھین بخت آلی خیر کھینی کیوے میں تے آکے دو چار مندلال گتی جو لو آپ سے ہی تو کہہ ہیں اعلان چا فرمائے وہ تو سارا لشکر آزا پہ چھوٹا دیاں لے رائے ایک توپا جہو دائیں ایو کچھ سارے کلوں مڈی ہیں نسلی تا پریشان کی دین ہے بعض عورت ہم بڑے سیانے ہوئے ہیں ہر عورت برابر نہیں ہر مرد برابر نہیں جیوے دین لے اندر حصہ مرد دائیوے دین جیوے دین لے اندر حصہ عورت ہم عورت ہم عورت جن نبوت کو تسلیلیں دیئے پہلی واجرہ اراد مقام دے تو اتری ہے جبریل امین تا چیسو پر رہے سددالعف زمین و آسمان دے خنا کو بریا ہوئے اور واج گن کر کے آن دے سورہ اکرہ جب پانچ پانچ آئیتا نبی سی جب نے ہرائی چوائیں تو وجود تے کپ کپ ہی تاریتا کم بدے وزن واجدہ وزن کوئی معمولی نہیں امام بخاری نے بدل واجدہ اندر تریجی حدیث نقل کی تھی ہے حضرت آشا صدیقہ رہی اللہ انا فرمین سخت سر دینا موسم ہو بیا نبی سی کے واجدہ نزول کی بیا وَإِنَّا جَبِينَهُ لَعِزَتَ فَرْسَدُ عَرَقَنْ عَابْدِ مَتْتُو پَسِينَةَ تَبْقْتَةَ کیا سخت سختی نے وچھ لگ نبی سی کے گھر پر چپ زمبے لونی زمبے لونی کمبر مدیو تے سخت ہو مدیو تے کمبر پار ہو شاید وینی زند کی دائج آخری نے شاید وینی زند کی دائج آخری نے شاید وینی زند کی دائج آخری نے جب آپ نے اے فرمائے کہ حضرت خزیدہ نے کیا جملہ ارشاد فرمائے آمنہ لے کتزا دیکھ گنوں میں ڈومیٹی میں آرام چاہ کریں بندے آسن پہ اللہ دے بندے قرآن و حدیث دے گال کھیلی پہ یہ بخاری دیری بیعت عرسکنہ دا بیٹھا تُسا ہر آنگل آلے بندے کو دیکھو دے کیا توجہ رہا سی کیا دین دے گال سمجھ آسنے جاں آنڈا پہ وہ تین سنن واسطے آنڈا پہ تُسا بیٹھے وہ دین سنن واسطے بیٹھے میں تُسا تو پوچھدان انہیں گالی نال پڑھے ایمان وضع پہ یہ کریا دل دے اندر تھندک پیدا تھی نہیں تھی یہ کہنا محبوب دے تذکر نال محبوب دے فضائد نال مجزات نال دل دے اندر تھندک پیدا تھی حضرت خدیجت القبران جنرے گال سنئیے آج دیتنے میں تناہی وَدِيَكَ اللَّهِ مَا يُخْزِكَ اللَّهُ عَبَدًا حضرت کیا فرمینے پہ میری زندگی آخری نے یہ تھی نہیں سگرا یہ تسلی ہے جنہی لبغوت کو بھی عورت نہیں پہی بی بی لبغوت کو بھی کہا ہے تسلیہ نے بھی پہی وَاللَّهِ مَا يُخْزِكَ اللَّهُ عَبَدًا لِيَعَنَّكَ تَسْلُ رَانْ اللہ تو آپ کو ہی وے چھوڑ دیسی دنیا نہ تجربہ نہ سے دے جرہ رشتے دار نہ جوڑ کے رکھے جرہ مہمانہ دے ہوئے جرہ قیجے کو چھوڑواوے جرہ لوگ کے دے مصیب تے جونے دے کم آوے اندر زندگی لمبی ہوگی اور اس سارے صرف از طور اندر موجود 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 میں عرضِ خرمہ پیل کے باز اور فائش ہیں ہوجہ بڑے اچھے مقام دے مالے حضرت رابیہ بسیعہ دے باقے ہاتھ تُسے خرم دے ہو وقتی بھی گنیائش کہ نبوت کو تسلی دے ملوالی بھی لی اور اے بھی عرض کر رمان نبی علیہ السلام دے اناد نبوت دے بات اور دعوت اے بنت تحید تھی دعوت اے بنت سب تُو پہلی شہید تھی وٰولی بی بی سمیہ ہے ہاری جنگہ نہیں کھی جنگہ تے ہجرت بات لے کر حضرت سمیہ سب تُو پہلی شہید بھی ہے یہ عمد تھی سب تُو پہلی شہید عورت تھی ابو جاہل نے جو زندین ہے آکھیں کٹ دیتے اے جیلا سوا گرم کر کے بھرتا لال کر کے آکھیں کھول دیتے سی خانہ پھرے پھرے حراب آئے انہیں وقت ہی کلمہ چھوڑ دے وگرنا نوجیاں کٹ گی انسان زندین نے رہے کیا جواب دیتے ابو جاہل جرہ کچھ کرنے کر گئن اے میرا اکھ دا خانہ خالی تھے میرے دل دے خانے کو کوئی پروان نہیں میرا ایمان تا مضبوط ہے بہرحال میرا دوست میں عرض کرنا پیاں حضرت جابرلی بیوی بڑی سمیں داریں آج یہ دشاہیوی روٹی نوچار بنجھیں دیئے دشاہیوی جیا نشم نکا جیا لینا ہے ترہ ساڑے ترہ کرو جاؤن انہیں رات آئے کوڑی جی روتی ہے میں دش دیتے میرا کمہ دس آر اور یا بی بی آجی پہیے تیدا کمیوں دس آنا اور ذمہ دار اوہ جرہ کی دیا جی رہے ہزار بندے کو گھن کے آدھا پہ آپ ذمہ دار ہیں اے اون دور دا ذمہ دار ہا میں تارس کرے سا پوری امت ذمہ دار ہا سونا سنا محبوب پہ غمبر پوری امت ذمہ دار ہے نبی سے فرمائے ایز منولی ستن آزمن علیکم الجنہ چی چیزیں دی زمانت تو سمیہ کنے ہو جا جنہ در زامن میں چی کمی دی زمانت دے ہو جنہ در زامن میں پہ غمبر توانے واسطے ہیں تفصیل لبکت نہیں میں یہ حدیث تا لفظی ترجمہ آرز کرے اس دکوئی ادا حد دستو جنہوں نے گال کرو سچی گال کرے کوئر نہ مرے چھوٹ رہے بلائے وعفو ادا باتم کہیں نال وعدہ کرو تب پورا دفائی وعدو ادا تب انتم کہیں دی امانت وعدے کرو میں تو ان کو صحیح طریق انال ادا کرے وغزو افسار اکم پرائے بیبین کی تڑھائے نو دے اپنے حقے کو جکا رکھا وغزو فرود اکم اپنی شرمگار دے ناموس کی فادت کرے وکفو اے دیاکم اپنے حدیں کو ظلم کرنے رکا تو سائے چھے کم دی زمان میں کنے جنت دامن میں اور بڑی جامعیت یہ حدیث معاشرہ دار روح حدیث مبارک باہر ارد میں ارس کردہ پیل حضرت جابر دی گھر علیہ دی گتیاں دیو آپ ذمہ داروس حضرت جابر این نبیسی فرمائے جابر اون وقت تک اٹھے کو روٹی نہ پکا ہے تلور دے اندر جب تک میں نہ آمد اور کلی چڑی کھڑی رہے مجھے سالن پسانی ملڑا سوڑے نبیسی تشیف دینا جابر دی گھر آپ تشیف گنا آپ نے اٹھے جی آپ نے اپنی لعاب مبارک ملائیے تے بھاڑیے تی لعاب مبارک ملائیے یہ جنی کنی نکا جیہا لیلا آپ کنی تے بہگن تقسیم کرن جابر دی گھر علی کو اگرے کہ بی 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 کوئی ساتھ چارل کرو چا پگاؤ تو نور چو روٹی لگ دیویں دیئے نہ اٹھا مقدہ پہ نہ بھاڑی مقدہ پورے دا پورا لشک رج کے کھان دے رج کے کھان دے بعد مدینہ دے دیرے مشکیزم انہیں کنی دے ہو میری فاطمہ دے گھاری دے ہو انہیں گھاری چلا کہنی بندہ یہ خیر کسید برکت اللہ وجود تبوک دا بیدان تری ہزار دا لشکر آپ دے آبے آپ دی زندگی دا آس پر ہی بندہ تری ہزار دا لشکر ایج پانی موگ گئے نہ لنگرے دا پانی ہے گھوڑے اوٹھیں پیاسے بندے پیاسے نبی سی فرمائے علی بن جوا پانی کو تلاش کرو سارے اکھو رضی اللہ تعالی علی سی نار اکھو بندے گن کر پر 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 اے وے پہاڑ دیتا ایک بی بی اٹھتے سوا رہے اٹھتے تے پانی جا مشکا لڑیا ہوئن ادھے جا بی 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 حضرت علی سی فرمائے جو بی 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 پاسے پانی کے دو بارا ہی ہے پانی کے دو بارا ہی ہے وہ عرض کرنے دیئے کالے ہی ٹیم کو میں پہاڑے جو پانی بھر کے چلیا یعنی چوی گھنٹے گزر گیا میں پانی بھر کے چلیا اتنا دور پانی نبی سی فرمائے نبی سی فرمائے مشکلے موں کھول دو چاو آپ نے آپ کے برطن آپ نے آپ کے برطن گے نا نبی سی فرمائے بی بی دے کہنا سا تری مشکہ دا ہے کترہ ہی کام کا نہیں کیا برطن سارے بریج گے تری مشکہ دا ہے کترہ بھی پانی دا کام نہیں کیا برطن دے مشکلے موں کو مشکلہ موں بات دیتا گئے ہوئے بھریا بھریا نبی سی فرمائے بی بی دا لے ساری کرو پوش کیوں کپڑے چاہیے آنے کو پندو چاہیے آنے کو کچھ چیز کھاورتی چاہیے آنے بی بی کو دھے سارا مال دے گی تو نے جو بی بی حالی تک کیوں نہیں آیا نبی علیہ السلام نے علاقے فتح کرو شروع کر دیتے ہیں جیڑی وستی دی اے بی بی آئی ان وستی تک چڑھائی نہیں کرنے انہوں تک حملہ نہیں کرنے اے وستی فتح تھی دی اے وستی فتح تھی دی اے فتح تھی دی چارے پاسے فتو ہاتھ ہیں لیکن اے بی بی دی وستی دو تک حملہ نہیں دیا اے بڑی سیانی بی بی آئی ساری وستی آلے کو کتھا کی طرح کتھا کر کے آ دیئے دیکھو او وستی او وستی او وستی سارے فتح تھی گئن لیکن ساری وستی تک حملہ نہیں تھیا معلوم تھی دے اے پانی دے احسان کو سامنے رکھ کر کے ساری وستی تک حملہ نہیں تھی نہ پیا کیوں نہ اصا سارے آپ جی خدمت چھا دے تو تو کلمہ پر بہرحال میرے دوست سیرت ساکھیے کوسر دے عنواننا کوسر کے کو آدن خیرے کسیر کو آدن ہوں دے عنواننا چندگاری عرض کی تین اللہ رب العزت صاحب و سچی عقیدت و محبت نصیف فرمان آپ دے نقصے خدمتے آپ دے چلن دی توفیقت آپ فرمان و آخر دوانا الحمدللہ